موسیقی 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 اور مطیع اللہ جان تو حسنان ملک پہلے مطیع اللہ جان سے شروع کر لیں کہ مطیع اللہ جان یہ تو نظر آ رہا تھا کہ سپیکر کی رولنگ جو ہے وہ سسٹین نہیں کرے گی جو بینچ کی آبزرویشنز آ رہی تھی لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ہوا ہے آج جب چیف جسٹس نے یہ فیصلہ پڑھ کے سنا رہے تھے تو آہستہ آہستہ ان کی آواز بڑھتی گئی اور ایک غصہ بھی ان کو ججمنٹ سناتے ہوئے بازے ویزیبل تھا جی ہم بالکل اور یہ غصہ کوئی صرف اس کیس میں یا اس کیس کی وجہ سے نہیں تھا ان کو اور بہت ساری وجوہات ہیں جس سے موجودہ چیف جسٹس امتہ بندیال جو ہیں وہ کافی ڈیسپریٹ لگ رہے ہیں اور ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں پانچ سیٹیں خالی ہیں وہ پانچ ججز جو ہیں ہائی کورٹ سے اپنی مرضی کے لانا چاہتے ہیں بظاہر حکومت کے وزیر قانون اٹرونی جنرل سے ان کو وہ مدد نہیں مل رہی جو جوڈیشل کمیشن میں درکار ہوتی ہے ووٹ کی صورت میں کہ جس میں اکثریت سے فیصلے ہوتے ہیں تو یہ پانچ ججز کو چودہ اگرس سے لانا اس لیے بھی ضروری ہے چودہ اگرس سے پہلے کہ چودہ اگرس کے بعد پھر چیف جسٹس امتہ بندیال کے پاس جو اکثریت ہے وہ ختم ہو جانا تھی تو جب مدد نہیں ملی تو ان کو وہ بھی غصہ تھا اس سے پہلے جو انہوں نے غصہ اتارا تھا وہ 63 ایک ہی تشریح کر کے پانچ ججزوں نے اور یہی تین موزر ججز سے جنہوں نے ان پانچ ججز کے بینچ میں بیٹھ کے یہ قرار دیا تھا کہ پارٹی سے انحراف کرنے والے عراقین قومی یا صوبائی اسمبلی جو ہیں وہ ان کی ووٹ شمار نہیں ہوگی وہ سیٹوں سے محروم ہو جائیں گے اور ووٹ بھی شمار نہیں ہوگی اور پھر وہ اتنا غصے میں تھے کہ وہ مقتصر حکم دینے کے بعد آج تک یہ تین ججز جن کا اکثریتی فیصلہ تھا یہ شمار نہیں ہوگی کیونکہ دو تو موزر ججز نے اختلاف کیا تھا تو آج تک وہ تین ججز وہ تفصیلی وجوہات بھی نہیں لگ سکے اور ایک وہ شارٹ آرڈر تھا جس کے بعد پنجاب اسمبلی سے بیس پچیس عراقین جو ہیں وہ محروم ہو گئے سیٹوں سے اس میں الیکشن بھی ہے اور اس شارٹ آرڈر کی آج تک یہ لوگ غصے میں یہ تین موزر ججز تفصیلی وجوہات بھی جاری نہیں کر سکے اللہ خیال کرے آج ایک اور شارٹ آرڈر آ گیا ہے اب اس شارٹ آرڈر کے بعد پتہ نہیں ملک کے ساتھ کیا ہوگا مگر ان تین ججزوں نے شاید اس شارٹ آرڈر کی بھی تفصیلی وجوہات کبھی نہیں دینی ہے تو یہ شارٹ آرڈروں کے اوپر یہ جس طریقے سے آئین کو میں سمجھتا ہوں سبورٹ کیا جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے پنجاب کی گورننس پہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ سبورشن ہوئی ہے وہ تو ججز لکھ سکتے ہیں لیکن یہ شارٹ آرڈروں کے ذریعے تفصیلی وجوہات نہ دے کے ان شارٹ آرڈروں پہ عمل درامت کرائے جا رہا ہے نہ صرف خود بلکہ ہائی کورٹ بھی اب ان شارٹ آرڈروں کی بیرز پہ فیصلے کہیں دے چکی ہیں اور تفصیلی وجوہات نہیں لکھی اور پھر ان شارٹ آرڈر کے اخلاف جو نظر سانی کی اپیل ہیں وہ بھی سماعت کے لیے نہیں لگائے گئی اور ایک طرف کہتے ہیں کہ ووٹ شمار نہیں ہونا چاہیے جو کہ آئین میں نہیں لکھا تھا اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جو پالیمانی پارٹی ہے اس کی امیت ہے کیونکہ وہ آئین میں لکھی ہے تو یہ جو تدادات سے بھرپور فیصلہ ہے اور اس کے پیچھے بڑا غصہ ہے اور اس غصے کے پیچھے مجھے یہ لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے خلاف اب ایک نئی سیاسی انجنرنگ شروع ہو گیا ہے جس میں سیاسی جماعتوں کو کمزور کرنے کے لیے اب نام نہات پالیمانی جماعتوں کو استعمال کیا جائے گا تو میرے خیال میں ایک بڑا سیڈ ڈے ہیں پاکستان کی جوڈیشری کے لیے پاکستان کے سیاست کے لیے ملک میں سیاسی عدم استعقام پیدا ہوا ہے تو مطیلہ جن یہ دیکھیں نا ایک اور بھی ڈپٹی سپیکر کی رولنگ تھی اس کے اوپر تو سب خوش ہوئے تھے کہ ہاں جناب بہت اچھی عدالت نے وہ کیا اب بھی یہ سپیکر کی رولنگ ہے اور اس کے اوپر بھی عدالت نے اس خود نوٹس تو نہیں لیا لیکن پہلے ابتدا میں تو یہ ہی تھا کہ کیا اس ہماری ججمنٹ کو صحیح طور پر سمجھا گیا ہے یا نہیں یہ ہمارے سامنے ایشو ہے لیکن فل کورٹ مانگنے کا مطالبہ کیا اس قدر ناگ رانگ گزرا کہ بات کانسٹویشن کے پہت گورننس نہ ہونے پر سب ورزن پر پہنچ گئی اور پھر دوسری وہی بات کہ گورننس تو متاثر نہیں ہوئی کیونکہ اسی کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں جس میں حمزہ شہباز جو ہے ان کو وزیر علا پہلے ایک عرصے کیلئے رکھا گیا پھر اس کے بعد ٹیسٹ کی وزیر علا بھی انہوں نے بنایا تو گورننس تو متاثر نہیں ہوئی ہے تو یہ رولنگ سے جس نے ابھی اٹھایا بھی نہیں تھا وہ سب ورڈ کرنے کی اور فرنمنٹل رائٹ کس طرح انفرنج ہو گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں نون لیگ کو صحیح معنیوں میں بلیک مل کیا جانا ہے اور اگر وہ مرضی کے مدد ان کو نہیں ملتی چیف جسو مطابندیال کو یا جو صافت مداخلت کی حمایت نہیں ملتی نون لیگ کی طرف سے جو تجویزیں آ رہی ہیں کہ الیکشن جلدی کرائے جائیں تو پھر وہ سب ورڈ کر لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ نون لیگ کو اور اتحادی جماعتوں کو بلیک میل کرنے کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ان سے کہا جا رہا ہے وہ کریں ورنہ پھر ان کے اوپر آرٹیکل سکس بھی لگ سکتا ہے آپ دیکھیں نا سب سے بڑے سکر لگائیں لیکن یہ ایسا اب ویسے ایک بڑی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایسی ٹرکی سیچویشن پیدا کر دی ہے کہ مطلب سب ورڈن کا سب ورڈڈ گوورننٹ سب ورڈڈ کونسٹویشنل گوورننٹ سب ورڈڈ مطلب آپ دیکھیں نا اس پہ جو ہے اگر سب ورڈن کا کوئی آرٹیکل سے بنانا ہے جیسے کہ ابھی یہ کر رہے تھے سپیکر رولنگ کے بعد جو ڈیٹیل ریزننگ آئی تو اب تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے لیے ایک عجیب سی صورتحال میں آگئے کہ اپنے اس ڈیپٹی سپیکر کے خلاف بھی جو ہے یا جو بھی جو بھی اس کے اندر شامل ہوں ان کے خلاف آرٹیکل چھے لگائے تو پنجاب حکومت تو گئی ہاتھ سے وفاقی حکومت ایک فکس کے اندر آگئے دیکھیں ہر جیج کی اپنی کانسٹوینسی ہوتی ہے ان جیجز کی ایک لیگسی ہے سنس ساکب نصار کیونکہ ان جو یہ بینٹ تھا یہ ساکب نصار کی لیگسی کو آپ کہیں کہ فالو کر رہے ہیں یا انہی کی وراست کے یہ آپ کہیں آپ کہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے وارس ہیں وارس ہیں تو یہ ساکب نصار صاحب کی لیگسی کیا تھی وہ لیگسی جو بنی تھی وہ انٹی نون تھی پرو پی ٹی آئی تھی ملتبہ اور بھی آپ دیکھیں جس طرح سے انہوں نے معاملات کی یہ بڑا سفیسپیکیٹڈ طریقے سے وارسوں نے جو کیا بار بار یہی ان کی طرف سے سپریم کورٹ کو کہا گیا تھا تاکہ تأثر یہ مل رہا ہے کہ آپ نے اس سال بارہ تیرہ کیسز اٹھائے ان میں سے کچھ پی ٹی آئی کے حق میں تھے کچھ زیادہ پی ٹی آئی پیٹیشنر تھی کچھ حق میں فیصلے کیے سارے میں یہی جیجز بیٹھے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں تھوڑا فل کورٹ بٹھا دیں تو فیصلہ تو یہ ہی ہونا ہے تو فل کورٹ فل کورٹ کا مطالبہ اتنا ناغوار گزرا کے سب وریجن کی بات آگئی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سب وریجن جو ہے یہ ڈیلیپریٹلی یوز ہوا اور یہ میرا خیالہ بیلنس ہو گیا ہے جو یہ کومیٹی بنی تھی نا ایک فیڈل گورنمنٹ میں کہ جی دیکھے کہ سب وریجن ہوئی ہے عمران خان کی اور یہ وہ اب اس میں ابھی ڈیٹیئر ریزننگ اپنے پاس رکھی ہیں شاہ ڈاڈر میں بسیکلی جو تینوں ججز نے آپ کہتے ہیں کہ ان کو بتا دیا ہے کہ ابھی ڈیٹیئر ریزننگ میں ہم جو کچھ لکھیں گے پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا اور پھر آپ کو پتا ہے یہ جو آرٹی کا چھین کا پراسس اگر انشیئٹ نہ کرے حکومت تو سپریم کورٹ سو موٹو لے کے بھی انشیئٹ کروا لیتی ہے جیساں مجھرف کیس میں ہوگا تو میرا خیال ہے کہ یہ بسیکلی انہوں نے ایک ڈیٹرنس بنانے کی کوشش کی چیف جسے صاحب نے یا بینچ نے اور یہ تھا کہ جو ہم یہ آ رہا تھا نا کہ ہم اختیارات کم کریں گے سپریم کورٹ کے میرا خیال ہے کہ یہ فرسٹریٹڈ موو ہوگی کہ انڈیپینڈنس آف جدیشری کو سپریم کورٹ کے میجائلٹی ججز نے ڈیکلیئر کیا ہوئے سیلین فیچر کہ وہ آئینی ڈینچے کا ایک مین کمپوننٹ ہے اس کے خلاف آپ کوئی بھی لیجلیشن اگر ٹو تھڑ سے بھی کریں گے نا وہ سٹائک ڈاؤن ہو جائے گی یہ اہم کانہ سوچیں چھوڑیں میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر بہت کچھ ہے سپریم کورٹ کے اندر اتنی ڈیویجن ہے کہ بائر پارلیمنٹ کو ان معاملات میں آنا ہی نہیں چاہیے اور وہ پھر آج سامنے آگئی ہے جسس قاضی فائز عیسائے نے میڈرٹ سے جو ایک خط لکھا ہے اور اس کے اندر جو انہوں نے حوالے دیئے ہیں کہ کس طرح انہوں نے تو چیف جسس کو بھی کہا کہ آپ کے یہ جو تمام ایک تم آتے ہیں یہ بھی بائلیٹیو آف کانسٹیٹوشن ہے تو یہ کہیں اس خط کا بھی تو زیادہ غصہ نہیں تھا دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ آج جب قیوم صاحب ہم صبح پانچ جج ون تھرڈ آف دو سپریم کورٹ کے ججز کا فیصلہ اٹھائیس کو کرنا ہے قیوم صاحب صبح جب ہم آ رہے تھے تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہ حکومت نے بلنڈر کیا ہے بائیک آٹ کر کے اور آپ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ بلات وجہ کیا ہے کہ چیف جسس صاحب کے بارے میں کال ایک وکیل نے کہا انہوں نے کہا کہ میں خود دیاتی ہوں مجھے پتہ ہے کہ دیاتی جائے جتر بھی جو ایک ہوتا ہے وہ پڑے بڑے لاور میں آئے وہ کہنے نہیں کہ اپنا کیا کہتے ہیں اپنی مجھ گئی لئے شریکانہ سنگل میں ان کو سمجھ دیکھیں انہوں نے کیا ان کا یہ ہے کہ جسل کاری بھائی سے نے ان کو غصہ ڈلایا تو انہوں نے ریویو میں وہ کچھ لکھ دیا کہ وہ جو ان کے سامنے نہیں تھا اور اتنا ڈیمیج کرنے کی ملوح ہے وہ بھی ایک ہے کہ بھئی ریویو کے سی صفے کی ججمنٹ مطلب ہے کہ یہ بھی ایک بہت کمال ہے یہاں بھی یہاں دونوں نے وہ بڑے پلائٹ تھے لیکن ہمیں اندازہ تھا ان کی نیچر کا کہ وہ غصہ ان کا آئے گا کہیں نہیں ریفلیکٹ ہوگا گو کہ وہ وہاں حالانکہ ان کے فیسز سے ریفلیکٹ ہو رہا تھا لیکن وہ بول نہیں رہے تھے آج بڑے تھنڈے اور وہاں کچھ وقلاء یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھیں عبادت کی باتیں ہوتی ہیں کہ جی ہم یہ ہے عبادت آج بھی انہوں نے ایک دعا پڑھ کے جو ہے وہ ججمنٹ اب وہاں وقل میں ہم اور آپ تو لیٹ تھے وکیل جو ہیں جو ریسپانڈنٹ سائیڈ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہمیں انسکشن ہے کہ ہم بائیکارڈ کریں گے تو ہمیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں اب آرڈر میں لکھا گیا ہے کہ وہ بیٹھے اور انہوں نے ایزے ابزرور بیٹھ رہے ہیں ان کو تو آپ نے کہا وہ بیٹھے وہ تو جا رہے تھے عرفان قادر چلے گئے تھے عرفان قادر بھی چلے گئے تھے سلاو دن بھی چلے گئے تھے اب عرفان قادر کا لکھا ہے آرڈر میں کہ وہ چلے گئے تھے یہ بھی تو بھی لکھ دیتے نا بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ کلیش بڑھے گا اگزیکٹیو ورسز سپریم کورٹ اور پھر آدمے فاروق ایش نائک بھی چلے گئے تھے پھر ہی ہے وہ اس کے بعد جس طرح یو این کے اندر سائلنٹ ابزرور ہوتے ہیں اس طرح سے ہمیں بھی پتا تھا کہ یہ ویک فوٹنگ پہ ہے یہ رولنگ سسٹینبل نہیں ہے لیکن اب سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی سٹیک پہ ہے اس کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ فول کورٹ اگر کرے گی تو یہ شبہ یا یہ معاملہ نہیں بنے گا اور نون لیگ نیریٹیو نہیں بنا دے گی اب دیکھیں سنس ساکیب نے ساتھ دردنوں ایسے کیسز ہیں جس میں ان کی لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کیا پرٹیکلی آپ نے انہی جیجز دیکھیں پھر آپ پنامہ سے دیکھیں مطلب ہے لانگ لسٹ ہے یہ تو ویسے نون لیگ والے ویسے لیگل ٹیم امتیائی کوئی نکمی ٹیم ہے اگر پی ڈی آئی والے یہاں ویلنٹیر ہوتے وہ ساری لسٹ ڈیٹا نکال دیتے یہ پرسپشن نہیں ہے یہ فیکچول چیزیں فیکچول چیزیں بھی یہ نہیں لاسکتے دیکھیں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیا زیادہ انٹیکریٹی ہوتی یہی فیصلہ اگر فول کورٹ کرتی لیکن شاید وہ اتنی غصے کے اندر نہ کرتی جتنی غصے میں اب آئے ہیں لیکن وہ اس میں یہ بھی تو تھا نا کہ فول کورٹ پھر اسٹمبر میں بنتی آٹھ رکنی فیصلے جو اپینین ہے سگنیٹری تھے وہ کہتے ہیں نہیں وہ وہاں تو وائری چیلنگ دیکھیں میرا خیال میں ہم تو سپریم کورٹ کے ججز کہے کہ جو وائر اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ریویو میں جس کازی فائزہ کے حوالے سے کہا ہے بنجال صاحب نے وہ بھی اس کی بھی کوئی ویلیو پھر میرا خیال ہے نہیں ہے کچھ بھی نہیں کہو کہ انہوں نے میٹیریل نکاہ کے ہر چیز جو ہے نا وہ لی ہے کہ تاکہ اس میں لکھا جائے کہ تاکہ یہ اور ثابت کیا جائے غصہ نکالا گیا کہ میری ججمنٹ جو ہے ریورس ہو گئی میرا خیال ہے کہ ججز کی کوٹ آف کنڈکٹ میں بھی غصہ یہ حالانکہ میری سمجھ میں ان کی جو ہے کہ وہ بڑے مگرمیٹی عموماً ہم دیکھتے ہیں ڈالتے ہیں شکر کرتے ہیں بلکل ٹھیک مطیب اللہ جان یہ جو پانچ ججز کا ہے اگر ہم ان کو دیکھیں جو پروپوز نام ہیں وہ دوزہ تیس کے بعد کانٹینویسلی چیف جسٹسز بنیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کے جو اس وقت کمپلیکشن ہے وہ انٹائلی چینج ہو جائے گا پانچ سپریم کورٹ کے جج لگانا it's a huge thing قیوم بات یہ ہے کہ یہ جو پانچ ججز جو آپ نے کہا کہ وہ چیف جسٹسز بھی بنیں گے وہ چیف جسٹسز ہوں باتا بندیال نے کوئی اپنے مربوں کی رکھوالی کے لیے تو نہیں لگانا ہے اس کے پیچھے سب سے بڑا انٹرسٹ اسٹیبلشمنٹ کا ہے اور اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ آئندہ دس پندرہ بیس سال تک جو بھی سپریم کورٹ میں چیف جسٹسز آئیں وہ ان کے تھم کے نیچے رہیں وہ ان کے کنٹرول میں رہیں اور یہ جو ڈراما ہے نیوٹیلیٹی لیکن ان کے اپائنٹمنٹ سے پہلے اور کسی کیس کو سننے جانے سے پہلے تو ہم یہ تاثر نہیں قائم کر سکتے ظاہری بات ہے اب انہیں لگا کے چیک کرنے والی تو اور بات ہے پھر بہت لیٹ ہو جائیں گے اگر یہ پتا چل گیا یہ تو باقی اسی مقصد کی لگائیں گے پھر انہیں نکالنا مشکل ہو جائے گا تو پہلے تجزیہ کرنے میں کوئی حرض نہیں ہے ایک بجے یہ بھی تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پانچ ججز لگ رہے ہیں یہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ لگ رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے یہ جو نیوٹرالیٹی کا ڈراما ہے یہ بہت بڑا فراڈ ہے اور جس سر نواز شیف شباز شیف گوڈ کاب بیڈ کاب اسٹیبلشمنٹ سے کھیلتے رہے ہیں اب جو ہیں ہمارے موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی گوڈ کاب بیڈ کاب کھیل رہی ہے ان دونوں بھائیوں کے ساتھ فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ابھی بھی متحرک ہے اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ جو سافٹ انٹروینشن کی باتیں ہو رہی ہیں یہ اتنی سافٹ نہیں ہیں اور اب نون لیگ کو یہ لا کے ڈسک ریڈٹ کر کے لگ یہ رہا ہے کہ آئندہ بیس سال کا منصوبہ یہی ہے دس سال کا کم از کم کہ عمران خان کو ٹو تھٹ سے لائیں گے اور فوج اور عمران خان مل کر حکمرانی کریں گے اور یہ نون لیگ کو استعمال کر کے ایک ٹیشو پیپر کی طرح بڑھ کے کہوں گا ٹائل اوٹ پیپر کی طرح پھینک دیا جائے گا اور یہ جو آرٹیکل چھے کے لیے شارٹ آرڈر میں لکھ دیا گیا ہے جیسے حسنات نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ایک بلیک میلنگ ہے کہ اگر باتیں نہ مانی گئی تو تفصیلی آرڈر میں آرٹیکل چھے کے آگے مزید غزل پوری لکھی جا سکتی ہے یہ تو ایک قطع ہے تو بانجھئے کہ سب بلیک میلنگ ہو رہی ہیں اور افسورس اس بات کا ہے کہ نون لیگ جیسے منجی ہوئی ہے جو پرانی جو سیاسی جماعت ہیں وہ بلیک میل ہو رہی ہیں اس سے اس کا بیانیاں بھی چھین لیا گیا ہے اب اگر نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باہر نکلتی بھی ہے تو اس پہ کون یقین کرے گا اتنی زیادہ بیوکوفی کر کے جہالت کا مظاہرہ کر کے ادم اعتماد میں فریق بن کے آپ اپنا بیانیاں کھو چکے ہیں اور آج آپ کس کا اگلہ کریں گے آج آپ ججوں کے خلاف پر نکل رہے ہیں سڑکوں پر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ججوں کے پیچھے کون ہے ان ججوں کی اتنی مطلب اہمیت ہے کہ یہ on their own یہ اتنا لمبا چوڑا کوئی ملک کے بارے میں سوچیں پہلے کتنے چیف جسٹسز نے ملک کے بارے میں سوچا ہے آج وہ کون سے سویمنگ پول میں وہ کون سے کلبوں میں ڈانس کر رہے ہیں وہ کہاں ہیں سارے جو بڑے بڑے اس ملک کے فیصلے دیتے تھے ایک بھی چیف جسٹسز آپ کو نظر آیا جو الیکشن لڑتا ہو یہ عوام کو کہتا ہو کہ میں آپ کو مسیحہ ہوں میں آپ کو دوں گا ایک بھی آپ کو آرمی چیف نظر آیا جو عوام کا مسیحہ بنتا ہو یہ جاج اور جنرل سارے ملک کے ہم عوام کو بے فکر بنا رہے ہیں میں اس سے زیادہ دکھش نہیں کہوں گا وہ بڑی امہ کا ایک انٹرویو یاد آ جاتے ہیں لیکن حقیقت میں جو ہے وہ سارے ملک کے بے فکر بنا رہے ہیں آپ کیا سمجھے آپ کہتے ہیں کہ میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہ اس حوالے سے وہ ایک پرسپشن یہ بھی ہے کہ ساکب نصار کی لیگسی ساکب نصار کے وارث مسئلہ یہ ہے کہ جورسپورنس حوال ہوئی سیاستدانوں کے خلاف پارلیمنٹ کے حوالے سے جو ایک سال میں ساکب نصار صاحب نے جو کچھ کیا اور بڑے بڑے پنامہ کے بعد وہ جورسپورنس خطرے میں ہے کہ جسٹ کادی فائیسہ چیف جسٹ بنے اور یہی اختیارات ہوں جج کے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ بینچ اپنی مردی کا بنا کے تو وہ کیسے ریورس کر سکتا ہے جیسا خونسہ صاحب نے ایک ایک کر کے چنے کی اور وہاں باہر سکارنشپ لے لی تو وہ ڈیس پنلٹی کے حوالے سے تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ان کو یہ ہے کہ پانچ ججز اگر جو اس مائنٹ سیٹ کے نہ ہو اور کاری فائیسہ صاحب کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ جو جورس پوڈنس ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ ہے مجھے اب میں یہ زیادہ اندر سے یہ خبریں ہیں بات ہیں کہ جو کنوکشن مریم کی اور میں ابھی بھی ساکر بن سار وہ لیگیسی ابھی بھی ایکٹیو ہے اس کو یہ بھول جائے نون لیگ کہ مریم کی کنوکشن ختم ہو جائے گی یہ دیکھنا کہ جبکہ سارے کے کیسز پڑھے ہیں عدالتوں کے اندر پڑھے ہیں تو اس موقع کے اوپر عدالت یہ ایک بنا کے وہ تو کہتے ہیں یہ ہیں کہ جناب ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اس سے عدلیہ کی توقیر میں اضافہ ہوگا کہ سارے جج مل کے ایک فیصہ کریں وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا ان کے تو یہ بھی نہیں کہ ریویو بھی سنا جائے سکسی تھری اے کے اوپر وہ بھی نہیں بات ہوئی ہے نہ ای سی پی کے وہ پچیس منوی فرکان کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے یہاں پہ کورٹ نے کہہ دیا کہ پارلیمنی پارٹی کی ڈائریکشن جو ہے نا وہی ہے اور یہ رولنگ جو ہے نا غلط ہے تو اب اس کے اوپاد باقی بھی جو پچیس ارکان والی بات ہے اس پہ آج انہوں نے ذہن دے دیا چیف جس سے اس نے کہا پاسٹ ان کلوز ٹرانسیکشن ہوتی ہے اور پھر انہوں نے پوچھ لیا کہ ہاں جی کتنے بیس میں سے اٹھارین الیکشن لے لے سترہ ہار گئے تو یہ تو ساری چیز اس طرح سے تو ہو گئی دیکھیں حکومتیں مجبور ہوتی ہیں مسائل ہیں وہ ایک سو موٹو بھی لیا گیا جو جس سے نظیر نکوی صاحب نے ایک نوٹ بیجا تھا اس میں بھی کافی بازو مروڑے گئے اپائنٹمنٹ ری ہیپ اوبجیکٹف تھا پھر ہم باہر والوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں یار کیا کریں حکومت والے بہت ان کے پریشر ہے وہ اپائنٹمنٹ کی شو پہ اب انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی ایون لامسٹر اور یہ لوگ کہ یار کی کریے ہم نے چلانی ہے حکومت اب کیا کریں اپائنٹمنٹ فروی سے نہیں ہو رہی ہم کیا کریں میں ہم نے کوئی نہ کوئی تو دینا ہے ایک دو کو کرانا آئیے وہ اور ہمیں یہ بھی ہے کہ نمبر فور نہیں تو نمبر تری کو ہم لے دو دو یہ اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ بہر اس سے تو پھر بہتر ہے تو وہ تیار تھے اب جو یہ صورت جال ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ اب یہ اپائنٹمنٹ والا معاملہ تو رک جائے گا لیکن کیا پتا وانیٹی فور تری میں چیف جیسے سو موٹو لے کے کہیں کہ جی جو نظام انصاف رک گیا ہے معاملات وہ رک گیا ہے اور اس کے لیے جو ہے وانیٹی فور تری میں سو موٹو لے کے پانچ اپائنٹمنٹ ہو جائیں یہ بھی پاسیبل ہے پاکستان میں وانیٹی فور تری کی پاور جو دی گئی ہے اور جو افتخار چوئی صاحب کے پاس کی بینیفیشری مون لیگ رہی ہے اور وہ اس وانیٹی فور تری اب استعمال ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا لائک مائنڈڈ جیجز سے بھی ہاں جب سارے جیجز بیٹھیں گے تو پھر وہ اب دیکھیں نا وہ نیب لا کی امینڈمنٹ کا معاملہ ہے حالانکہ میری پی ٹی آئی کی ایک سینئر وقیل نے بات ہے جو اس وقت اس کیس کا مین اس نے کہا یار آپس کی بات ہے نیب لا امینڈمنٹ میں کیا یار یہ سپریم کورٹ کا کام ہے کہ فلان لا بنائیں فلان یہ کریں وہ سارے کہتے ہیں بلکل یہی کہتے ہیں باہر وہ یہی بات کر رہے ہیں وہ باہر یہی بات کر رہے ہیں جو سمجھ دار لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ جی وہ کرپشن اور یہ وہ بنامی اور یہ اب اس پر جسیس منصور علی شاہ صاحب کی وہاں ایک اور سٹینڈ ہے لیکن وہ منالٹی میں بھی ہیں میں بھی معاملہ بیلنس کرنے کے لیے کیونکہ ہر چیز یہاں کہا جاتا ہے کہ بیلنس کرنا ہوتا ہے تو بیلنس کرنے کے لیے پھر کوئی ایک چھکا ادھر لگ جائے تو ایک یہ بڑا اچھا بیلنس یہ ہے سے کون سی جس میں بال جو ہے وہ ادھر والی بال نہیں نہیں ایک وہ پنگ پنگ پونگ اچھا یہ جو پہلیمانی پارٹی کا جو نیا ایک شناخت ہمارے ججز اور کچھ جنرل اس کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ بیسیکلی ایک پلیٹیکل انجنر کا نیا ٹول ہے جو مستقبل میں استعمال کیا جائے گا سیاسی جماعتوں کے اور مقبول مدیلہ جان دیکھیں وہ عدالت کی طرف سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس فیصلے سے جو ہے وہ ڈیموکریسی پارلیمنٹری ڈیموکریسی جو ہے وہ مضبوط ہوگی پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ پارٹی ہیڈ کی ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ ختم ہوئی ہے جو پارلیمنٹری لیڈر ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کے ان کی ڈکٹیٹرشپ کے اور ریزسٹ کرنا صرف چند منتخب ایم پی ای یا ایم این ایس کا کام نہیں ہے پارٹی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے پارٹی پورے ملک کی ہوتی ہے ایم پی ایس ایک صوبے کے ہوتے ہیں اب ساری ذمہ داری آپ نے ان پر ڈال دیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی ڈکٹیٹرشپ جو ہے لیڈرشپ کو اس کو فائٹ کریں یہ میرے خیال میں ججوں کو ہماری سیاست کی علف بینی آتی یہ لوگ ایک یونین کانسل کا الیکشن تک نہیں لڑتے اور یہ لیکچر دیتے ہیں ہمیں کہ بھئی پارلیمانی پارٹی کیا ہوتی ہے لیڈرشپ کیا ہوتی ہے پہلے ان کو تھوڑا ساتھ سبق پڑھ لینا چاہیے کہ ایک سیاسی جماعت کا جو تعلق عوام کے ساتھ ہوتا ہے وہ پارلیمانی پارٹی چلیں اس کے اوپر پھر بعد میں بات کریں گے آج زیادہ سیاسی بات کی ہے عدالت کے محول کے اوپر ہم نے بات کی ہے تھوڑی سی ججمنٹ مطلب ہے کہ یہ تو ہوتا ہے ماتیولاجان کے ایک فریق کے اندر جب عدالت کا فیصلہ آتا ہے تو دوسرا فریق ناراض ہوتا ہے یہ تو دیکھنے میں آتا ہی ہے بلکل یہ بات صحیح ہے لیکن اس میں ناراضگی کا وہ بات نہیں ہے اسد عمر اور پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ آج بہت خوش ہوں گے مگر شاید عصم عمر اور پی ٹی آئی کا یہ انٹریسٹ ہے کہ کیونکہ یہ زیادہ پارلیمنٹیرینز ہیں تو یہ تو چاہیں گے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کا انٹریسٹ رہے اور عمران خان بطور ایک سیاسی ہیڈ جو ہے ان کے اوپر بطور ایم پی اے اور ایم اے وہیں اپنا پریشر بھکرا رکھیں تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت مضبوط ہوگی ان عدالتی فیصلوں سے میرا خیال ہے کہ عدالتی فیصلے میں نے تو دوہزار نو سے کور کرنے کیا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے جب اس طرح کے ہوتے ہیں اس ڈیمیج ہی ہوتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں سے سسٹم نہیں ٹھیک ہوتے افتخار چوئی صاحب نے کرپشن ختم کرنے کی گورننس کو ٹھیک کرنے کی ڈیم بنانے کی بھی ساکیم نصار صاحب نے کوشی کی نسلہ ٹاور انکروچمنٹ بھی ختم یہ وہاں اپریس کلاس ہے مینائلٹیز کے حوالے سے استعمال ہونے چاہیے نہ کہ سیاسی ڈسپنس اب دیکھیں یہاں سوری کا اور اس کا فرق کیا تھا سوری نے کونسٹیٹویشنل وائلیشن کی سوری کا اور دوست ماما مزاری میں فرق یہ تھا کہ قاسم سوری نے جو رولنگ دی تھی وہ اس نے سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کی بنیاد پہ نہیں دی تھی اس نے ایک امریکی اور فل کورٹ بھی نہیں مانگا تھا اس نے ایک امریکی خط کی بنیاد پہ اس نے ایک اپنی طرف سے جو رولنگ ہوں دی جبکہ دوست ماما مزاری نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو بنیاد بنایا ہے جس فیصلے کی تفصیلی وجوہات جو ہیں وہ آج تک ہمارے معذرت کے ساتھ نا اہل ججوں نے نہیں لکھی اور اگر تفصیلی وجوہات لکھ دی جاتی تو میرے خیال میں شاید دوست ماما مزاری کو ایسی رولنگ نہ دینی پڑتی اس میں چیزیں واضح ہو جاتی کہ کن لوگوں کو جو تھا وہ دور ہو جاتا ہاں جی آپ کیا کہہ رہے تھے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر کمپیر کریں تو بڑی ہاش لینگویج ہے بیلنس تو نہیں یہ زیادہ غصہ ہے غصہ وہ ڈپٹی سپیکر کا نہ آنے والا بھی میرا خیال ہے وہ بلانا ہی نہیں چاہیئے تھا ڈپٹی سپیکر کا نہ آنا فلکوٹ مانگنا اعتراض اٹھانا اور عرفان قادر صاحب کو لانا یہ سارے آپ کے جرائیم تھے ہیں اب یہی پرابلم ہے کچھ ایک ویڈی آئی کے وہ کہہ رہے تھے کہ ایک دن بابر وان صاحب کو بلایا تو کہیں ہمیں انٹریکل لی جو بھی کہ بابر وان صاحب کو نہیں لانا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں وہ عرفان قادر صاحب بھی ہے نا وہ ان کو اور انداز میں لیکن آپ کو پتہ ہے غصہ تو ہوتا ہے میں تو آج یہ میرا یہ کہتے ہیں کہ یہ ججوں کی انا نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ کبھی نیور فائٹ کسی جج کی ایگو سے نہ لڑیں یا تو آپ ستھ اناس ہو جائے گا انا تو پھر بھی کچھ گارت من لوگوں میں ہونی چاہیے میرا خیال ہے کہ چھوٹ دیں اس بات کو اس میں بہرحال جی جو فیصلہ آیا ہے پوری قوم میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اپنی اپنی اناوں کے اندر زور پھنسا ہوا اور یہ انایں کیا پاکستان سے بڑی اور ہیں کہیں ہم سب اناوں کی بھینٹ ہی نہ چڑھیں سرائے دستوس عبدالقیم صدیقی کو ایک ایس لائیو سے اجازت دیجئے لانے کے بعد موسیقی 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 موسیقی